ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے سمٹے تو دلاشک پھیلے تو زمانہ ہے زگر مراد آبادی کا یہ شیر ہمارے آج کے سینیما گھر کی فلم پر اس کی کہانی پر مناسب ظاہر ہوتا ہے لکھنوی تہزیب اور رونک سی سجی ہماری آج کے فلم جس میں نوابی رواب اور ادب بھی ہے عشق کی انتہاں بھی ہے عشق کے لیے مرمتنے کا جذبہ بھی اور غم کو عشقوں میں چھپا لینے کا ہنر بھی ہے اور ہاں غم کو سینے میں دفن کرنے کا سلیقہ بھی ہے آج میں رادہ پاتھک تسلیم کر دی ہوں آپ سبھی کا کارکرم سینیما گھر میں فلم میرے حضور کے ساتھ جو ریلیز ہوئی سن 1968 میں فلم کا نردیشن کیا وینود کمار نے یہ ایک رومانٹک ڈراما فلم تھی سنگیت شنکر جے کشن کا اور اگر ہم کرداروں کی بات کریں تو راج کمار جی ہاں راج کمار ہے نواب سلیم کے رول میں جیتیندر اختر حسین اختر کے کردار میں مالا سنہ سلطنت کے کردار میں جونی ووکر ان کے دوست کے کردار میں اندرابلو فردوس کے کردار میں یہ وہ مکہ کردار ہیں جو اس فلم میں آپ کو نظر آئیں گے اور آج اس فلم کی کہانی آپ سنیں گے میرے نظریے سے فلم شروع ہوتی ہے لخنو سے جی ہاں لخنوی تہذیب کے فلم ہے تو لخنو سے شروع ہوتی ہے لخنو میں نواب سلیم نرتے کا آنند لے رہے ہیں ان کے چاچا ڈیویڈ انہیں سمجھانے آتے ہیں جی ہاں ڈیویڈ نے ان کے چاچا کا کردار نبھایا ہے جو ان کو سمجھانے آتے ہیں کہ تمہیں کوئی لڑکی نہیں دینا چاہتا تمہاری انہی عادتوں کی وجہ سے کہ تم پورا دن ناجکانہ دیکھتے ہو اگلے دن نواب سلیم کو اختر حسین کا خط ملتا ہے کہ وہ لخنو آ رہے ہیں اب درشیہ آتا ہے ٹرین کا اختر حسین جی ہاں جی تہندر اختر حسین اختر کے کردار میں ہیں اتفاقا سلطنت سے ٹکرا جاتے ہیں اور سلطنت کا یہ کردار نبھایا ہے مالا سنہ جی نے اور مالا سنہ ہے برکے میں پورے کالے برکے میں ہیں اور اختر حسین اتفاقا جب ان سے ٹکراتے ہیں تو ان کی نصریں ملتی ہیں کیونکہ برکے میں صرف مالا سنہ کی آنکھیں ہی دکھائی دی رہی ہیں اور ان کی خوبصورتی کے وہ قائل ہو جاتے ہیں اور اس خوبصورتی کے قائل ہونے کے بعد ٹرین کے اندر یہ گیت پچھتا ہے یعنی اختر حسین یہ گیت گاتے ہیں اپنے روح پر نگاہ کرنے دو خوبصورت گناہ کرنے دو رکھ سے پردہ ہٹاؤ جان ہے آج دل کو تباہ کرنے دو رکھ سے ذرا نقاب اٹھا دو میرے حضور رکھ سے ذرا نقاب اٹھا دو میرے حضور جلوہ تیرے قبار دکھا دو میرے حضور وہ مرمری سے ہاتھ وہ مہکا ہوا بدن وہ مرمری سے ہاتھ وہ مہکا ہوا بدن تکر آیا میرے دل سے محبت کا ایک چمن میرے بھی دل کا پھول کھلا دو میرے حضور رکھ سے ذرا نقاب اٹھا دو میرے حضور جلوہ تیرے قبار دکھا دو میرے حضور موسیقی 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 رکھ سے ذرا نقاب اٹھا دو میرے حضور جلوہ تیرے قبار دکھا دو میرے حضور موسیقی 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 پھول کھلا چیرے قبار دکھا دو میرے حضور موسیقی 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 پورے گانے میں یہ جو ٹرین کا گانا ہے اس میں اختر حسین اختر اور سلطنت دونوں کی آنکھوں ہی آنکھوں میں نوک جھونک دکھائی دیکھ گئی ہے کبھی مالا سینہ جی جو سلطنت کے کردار میں ہیں اپنا برکہ نیچے کرتی ہیں کبھی اوپر کرتی ہیں کبھی غصے سے اختر حسین کو دیکھتی ہیں کبھی اختر حسین پیار سے ان کو دیکھتی ہیں اس طرح سے پورا گانا ختم ہوتا ہے ٹرین کا ادرش یہیں ختم ہو جاتا ہے اور پھر اختر حسین آتے ہیں نواب سلیم کے حویلی پر کیونکہ نواب سلیم کو انہوں نے خط لکھا تھا کام کے لیے اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ اختر نے سلیم کی ایک بار جان بچائی تھی اور نواب سلیم انہیں یعنی اختر کو نوکری دے دیتے ہیں اختر اپنے دوست جانی واکر کے پاس پہنچتے ہیں ان کے گھر رہنے کے لیے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ سلطنت وہی پڑوس میں رہتی ہے حکیم صاحب کی بیٹی جو ہے وہ جانی واکر کی دوست ہے اب سلطنت نواب سلیم کے گھر جاتے ہیں ان کی بہن سے ملنے وہاں نواب سلیم ٹکرا جاتے ہیں سلطنت سے نواب سلیم لٹو ہو جاتے ہیں سلطنت پر اب سلطنت کو وہ چہانے لگتے ہیں پھر دونوں سہیلیاں ملتی ہیں وہاں ریڈیو پر وہی گانا بج رہا ہے اختر حسین کا جو ٹرین میں انہوں نے گایا تھا اب وہاں سے جاتے ہوئے وہ اختر حسین کا گانا بند کرتی ہیں سہیلیاں میں ٹھٹولی ہوتی ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہیں نواب سلیم کی جو تصویر وہاں لگی ہوتی ہے اس پہ کچھ وینگ کرتی ہیں تو نواب اختر انہیں پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں اس تصویر میں ان سے مزاگ کرنے کے لیے تو بھاگتے بھاگتے سلطنت کی پائل وہی گر جاتی ہے نواب سلیم اس پائل کو اٹھا لیتے ہیں اب ادھر آمنے سامنے رہتے ہوئے اختر حسین اور سلطنت ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں اور جانی باکر گیتہ سے پیار کرتے ہیں تو آمنے سامنے ہی رہتے ہیں وہ بھی تو وہ لڑکیوں کے ساتھ مل کر ان کے جو رومیو گری ہوتی ہے اس کو مٹ آتے ہیں پہلے تو کیونکہ اختر شریف آدمی دکھائے گئے ہیں جانی باکر تھوڑے سے چند چل آدمی دکھائے گئے ہیں تو جو گیتہ ہے وہ جانی باکر کو چاہتی تو ہے لیکن ان کے اٹھ کھیلیاں دکھائی گئی ہیں جانی باکر کی پٹائی ہو جاتی ہے لڑکیوں کے ہاتھوں بس اس طرح کے سینز کے بعد دکھاتے ہیں کہ اختر راستے میں سلطنت کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کچھ کہنے کے لیے سلطنت اپنا ہاتھ چھوڑا کر بھاگتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک چاندی چھلا تھا وہ اختر کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اب سہیلیوں کے ساتھ ان کا ایک گیت ہوتا ہے موسیقی 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 ہاتھ کا جو تھاما تو کافنے لگی میں ہاتھ کا جو تھاما تو کافنے لگی میں ہاتھ لگی تن میں اور ہاپنے لگی میں کنے میرے سانسوں کے سار چھنچنائے چانے اب کیا ہوگا یہ سوچنے لگی میں اللہ اللہ لے گے چلنا اللہ اللہ موسیقی لال ہوا چہرہ خائر چرم سے پھر لال ہوا چہرہ لال بھی کچھ ایسا گھلال ہوا چہرہ بن گئے مصیبتے پھولتے جوانے حال کیا بتاؤں جو حال ہوا میرا اللہ اللہ لے گئے چھلہ اللہ 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 لے گئے چھلہ میں بھی اس کا دل لے لوگیس پل کو انشاء اللہ انشاء اللہ 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 لے گئے چھلہ موسیقی جانتا ہے جب کا اتباغ کا نظارہ جانتا ہے جب کا اتباغ کا نظارہ جن کا اتباغ کا کلیال ہاری بیشاں کی ہے سن کو کل Purei کہیں گے وہ چھوڑ ہے ہمارا اللہ 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 نیجا تھی چھنیا ان سہیلیوں کی اٹھکھیلیوں کے بیادرشی بدلتا ہے اور اس سہیلیوں میں جو گیت گا رہی تھیں انرتک کر رہی تھیں مالا سینہ جی کے سلطنت کے ساتھ وہ دی نواب سلیم کی بہن شما اور حکیم صاحب کی جو بیٹی ہیں گیتہ وہ بھی اس میں نرتک کر رہی تھیں وہ سہیلیاں دکھائی گئی ہیں ساری اب نواب سلیم اپنی بہن شما سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سلطنت سے پیار کرتے ہیں لیکن ان کے زباں پر نہیں آتی وہ سلطنت کی وہ اخدر حسین کی تعریف کرتے ہیں شما سلطنت کی تعریف کرتی ہے دونوں آپس میں ایک دوسرے کی اپنے دوستوں کی تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سلطنت بہت اچھے گیت لکھتی ہے شما کہتی ہے اب نواب سلیم اختر حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے شاعر ہیں دونے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو شما کہتی ہے ٹھیک ہے کیوں نہ پھر مقابلہ ہو جائے تو ایک مقابلہ دکھایا گیا ہے شاعری کا جس میں سلطنت اور اختر حسین اختر کی شاعری کا مقابلہ ہوتا ہے تیرا چہرا چاندنی کا بدل سمجھتا ہوں تیری آنکھیں نہیں دو مصرے ہیں تیری آنکھیں غزل سمجھتا ہوں آنکھیں 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 تیرا چہرا صبح کا سورج ہے تجھ سے ملنے کی آس رہتی ہے تیرے جلبیں کہیں بھی را نہاں عشنی کے پاس رہتی ہے کیا کیا نہ سہے ہم نے ستم آپ کی ہاتھ یہ جان بھی جائے گی سنم آپ کی ہاتھ یہ جان بھی جائے گی سنم آپ کی ہاتھ ترپی ہے سدا اپنی قسم آپ کی ہاتھ ترپی ہے سدا اپنی قسم آپ کی ہاتھ نکلے کا کسی روز یہ دم آپ کی ہاتھ نکلے کا کسی روز یہ دم آپ کی ہاتھ ایک آپ جو مل جائے تو مل جائے خدا آئی ایک آپ جو مل جائے تو مل جائے خدا آئی منظور ہے دنیا کے علم آپ کی ہاتھ چلے کا کسی روز یہ دم آپ کی خاطر ہم آپ کی تصویر نگاہوں میں چھپا کر ہم آپ کی تصویر نگاہوں میں چھپا کر ہم آپ کی تصویر نگاہوں میں چھپا کر جاگاہ کیے اکثر شبے ہوں آپ کی خاطر یہ جان بھی جائے کی سنم آپ کی خاطر لوگوں نے ہمیں آپ کا دیوانہ بتایا لوگوں نے ہمیں آپ کا دیوانہ بتایا لوگوں نے ہمیں آپ کا دیوانہ بتایا ایسے بھی ہوئے ہم پہ کرم آپ کی خاطر نکلے گا کسی روز یہ دم آپ کی خاطر ہمرا ہے وہ پہ سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں گے ہمرا ہے وہ پہ سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں گے ہمرا ہے وہ پہ سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں گے سن لیجیے مٹ جائیں گے ہم آپ کی خاطر سن لیجیے مٹ جائیں گے ہم آپ کی خاطر کیا کیا نہ سہے ہم نے ستم آپ کی خاطر یہ جان بھی جائے کسی روز یہ دم آپ کی خاطر یہ جان بھی جائے کی سنم آپ کی خاطر نکلے گا کسی روز یہ دم آپ کی خاطر یہ جو گیت ابھی دونوں کی بیچ قوالی کا جو شائری کا مقابلہ کرایا گیا تو اس میں سلطنت اور اختر حسین اس گیت میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سوچتے ہیں سلطنت سوچتی ہے یہ گیت وہ اختر کے ساتھ کر رہی ہے اور اختر سوچتے ہیں یہ گیت وہ سلطنت کے ساتھ کر رہے ہیں بہرحال گیت ختم ہوتا ہے اور نکلے گا کسی روز یہ دم آپ کے خاطر ان پنکتیوں کو دہراتے ہوئے گنگن آتے ہوئے نواب سلیم کو دکھایا جاتا ہے پھر نواب سلیم سلطنت کی پائل سلطنت کو دے دیتے ہیں کہ آپ کے پیر سے یہ پائل گر گئی تھی آپ لے لیجئے سلطنت نے پائل لے لیتی ہے اور پھر وہ سلطنت سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پنکتیاں تھی کہ نکلے گا کسی روز یہ دم آپ کے خاطر کیا کیا نہ سہے ہم نے سے دم آپ کے خاطر یہ جان بھی جائے گی سنب آپ کے خاطر کیا یہ جو پنکتیاں آپ نے گائیں ہیں وہ صحیح ہیں سلطنت تو اختر حسین کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں بالکل صحیح ہیں اب نواب سلیم کو آلت فہمی ہو جاتی ہے کہ سلطنت ان سے پیار کرتی ہے اور نواب سلیم سلطنت کے پیدہ حکیم صاحب کے پاس اپنی بہن شما کو بھیجتے ہیں رشتے کے لئے اب ان کی پیدہ حکیم صاحب ان کی بہن کا دیا ہوا توحفہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے جواب کہتے ہیں کہ میں سلطنت سے بات کر کے آپ کو اس کا جواب دوں گا ادھر دکھایا جاتا ہے کہ اختر حسین اور سلطنت جینے مرنے کی قسمیں خواہ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیار میں ایک دوسرے کے آگوش میں ہیں شما سلطنت کے گھر آتی ہے سلطنت کی چونکہ وہ سہیلی ہیں سلطنت کو بتا دیتی ہے کہ میرے بھائی کی شادی بکی ہو گئی ہے اب سلطنت پوچھتی ہے کون ہے وہ جس کی قسمت اتنے خراب ہوئی ہے کہ تمہارے بھائی سے اس کی شادی بکی ہوئی ہے کون ہے وہ بدنصیب لڑکی اب وہ کہتی ہے وہ بدنصیب تم ہو اب سلطنت چونک جاتی ہے وہ ایک دھم سے اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ کیا کیا تم نے شما میں تو کسی اور سے پیار کرتی ہوں اب شما کے سامنے بڑی سمجھ سیاہ خڑی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ حکیم صاحب کو توفہ دے دیتی ہے اور ان سے بادہ کر گئی تھی کہ میرے بھائی کی شادی سلطنت کے ساتھ ہوگی اب اسے اتھر بھن میں دونوں سہیلیاں بات کرتی ہیں سلطنت کہتی ہے کوئی بات نہیں اگر میری قسمت میں یہ لکھا ہے تو کوئی بات نہیں میں اس طرح کی ڈولی میں اپنی جو میری قسمت خراب ہے تمہارے ہاتھوں ہی سہی شما کہتی ہے نہیں نہیں میں چاہتی ہوں کہ رشتہ جو ہے ناقبول ہو جائے اور حکیم صاحب اس رشتے کو منع کر دیں اور توفہ جو ہے وہ واپس بھیج دیں اب اگلا سین آتا ہے ان کے گھر میں حکیم صاحب جو کین سنگھ ہے وہ حکیم صاحب کے کردار میں ہیں وہ توفہ جو ہے وہ واپس بھیج دیتے ہیں کیونکہ جو نواب سلیم ہے ان کا جو اہدہ ہے وہ نواب کا ہے اور وہ بہت رواب بالے ہیں ان کی حویلی بھی بہت بڑی ہے لیکن جو ان کا نورت ہے سننے کا اور جو بھی ان کے شوق ہیں اس طرح کے شوق جو ہے وہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ جو ہے وہ توفہ جو ہے وہ واپس لوٹا دیتے ہیں اب اس توفے کے ساتھ ایک پتر آتا ہے جو وہ شما پڑھ رہی ہوتی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مجھے شما کیجئے میں یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتا اب یہ پڑھ کر شما کو بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ایک دکھ تو ہوتا ہے کہ میرے بھائی کی شادی پکی نہیں ہوئی لیکن یہ خوشی ہوتی ہے کہ چلے سہیلی کی بات رکھ لی گئی اور وہ کسی اور سے چکی پیار کرتی ہے تو نواب سلیم سے اس کا رشتہ تیہ نہیں ہوا کیونکہ اگر ہو جاتا تو وہ اپنے موہ سے اپنے والد کو کیا کہتی کہ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں اور زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتی ہے اللہ نے بہت اچھا کیا اللہ کا شکر ہے اب اللہ کا شکر ہے سنتے ہیں تو پھر نواب سلیم اندر سے آ جاتے ہیں کہ میں نے سن لیا شما تم نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس کا مطلب حکیم صاحب نے رشتہ قبول کر لیا چلو ہم اب سدھر جائیں گے ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تم دیکھنا ہم بالکل بدل جائیں گے اور وہ پتر وہ شما کے ہاتھ سے چھین لیتے ہیں اور جیسے ہی شما کے ہاتھ سے وہ پتر چھین کر پڑتے ہیں شما تو چپ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو کچھ اور سوچ رہی تھی نواب سلیم اس پتر کو پڑتے ہی اکدم روان سے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اس کا مطلب کی میری جو میرا کردار ہے میرا چھتر ہے حکیم صاحب نے بھی ہی سمجھا کہ میں بہت گندہ آدمی ہوں بہت خراب آدمی ہوں بہت عیاش آدمی ہوں انہوں نے بھی صرف میری بہاری ہی چیز دیکھی سنی سنائی باتوں پر یقین کیا کہ جو میں رتے دیکھتا ہوں یہ سب میں کرتا ہوں تو وہ انہوں نے وہی سنا لیکن میں بالکل بدل جاتا اگر سلطنت کے ساتھ میری شادی تیہ ہو جاتی وہ بریشان ہو کر اور وہ بہت زیادہ دکھی ہو کر دپریشن میں آ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں جان دینے کی کوشش کرتے ہیں گھوڑے پر بھاگ رہے ہیں گھوڑا دوڑا رہے ہیں اور سوچتے سوچتے چلے جا رہے ہیں گھوڑا بھاگی جا رہا ہے اب گھوڑے سے وہ گر جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں تو جیتے اندر یعنی اختر انہیں اسپتال لاتے ہیں اب ان کی جان بچ جاتی ہے تو وہ اختر سے کہتے ہیں ایک بارہ آپ نے ہماری جان بچائی تھی ہم نے آپ کا شکریہ ادا کیا تھا مگر آج ہم جینا نہیں چاہتے آپ نے ہماری جان یوں ہی بچائی اختر انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ جان بڑی مشکل سے ملی ہے یہ زندگی بڑی مشکل سے ملی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ادھر رشیہ آتا ہے کہ حکیم صاحب اپنی بیٹی کی شادی اختر حسین کے ساتھ تیہ کر دیتے ہیں کیونکہ جانی با کرویش بدل کر ان کی والدہ بن کر آتے ہیں حکیم صاحب سے سلطنت کی شادی تیہ کرنے کے لئے کہتے ہیں اختر کے ساتھ وہ شادی وہاں تیہ ہو جاتی ہے ادھر نواب صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ شما بتا دیتی ہے اور ان کے چاچا جان بتاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اختر کی شادی حکیم صاحب کی بیٹی سلطنت کے ساتھ تیہ ہوئی ہے ایک جلسہ ہوتا ہے کارکرم چل رہا ہوتا ہے اس میں پتہ چلتا ہے نواب سلیم کو یہ بات تو وہ یہ خبر سنکر نواب سلیم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ چلیے سلطنت ایک اچھے گھر میں جا رہی ہے کیونکہ اختر جو ہے وہ بہت اچھا لڑکا ہے وہ سلطنت کو خوش رکھے گا کیونکہ عشق وہ بہت زیادہ کرتے ہیں سلطنت سے تو اس میں وہ سمرپن کا بھاو بھی دکھایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے سلطنت ان سے شادی نہ کر سکی اور ان کی شادی سلطنت سے نہیں ہوئی لیکن سلطنت کی شادی ایک اچھے لڑکے سے ہو رہی ہے اختر حسین سے جو بہت شریف اور سب ہی آدمی ہیں تو اسی بات پر وہ گیت گاتے ہیں جو گزر رہی ہے مجھ پر اسے کیسے میں بتاں جو گزر رہی ہے مجھ پر اسے کیسے میں بتاں وہ خوشی ملی ہے مجھ کو میں خوشی سے مر نہ جاؤں وہ خوشی ملی ہے مجھ کو میں خوشی سے مر نہ جاؤں میرے دل کی دھڑکنوں کا یہ پیام تم کو پہنچے میں تمہارے ہم نشی ہوں یہ سلام تم کو پہنچے اسے بندگی میں سمجھوں جو تمہارے کام آؤں وہ خوشی ملی ہے مجھ کو میں خوشی سے مر نہ جاؤں ہاں جو گزر رہی ہے مجھ پر اسے کیسے میں بتاں میری زندگی میں ہوں گاں کبھی غم نہ تم اٹھانا کبھی آئے جو اندھیرے مجھے پیار سے بلانا میں چراغ ہوں وفاتا میں یا تیرے جگ مر نہ جاؤں وہ خوشی ملی ہے مجھ کو میں خوشی سے مر نہ جاؤں جو گزر رہی ہے مجھ پر اسے کیسے میں بتاں میرے دل کے محفلوں میں وہ مقام ہے تمہارا کہ خدا کے بعد لف پر بس نام ہے تمہارا میری عارض یہی ہے میں تمہارے گیت گاؤں وہ خوشی ملی ہے مجھ کو مل خوشی سے مر نہ جاؤں ہاں جو گزر رہی ہے مجھ پر اسے کیسے میں بتاں اب یہ گیت جو گایا نواب سلیم نے اس گیت میں شما کو اور سلطنت کو بتا ہوتا ہے کہ نواب سلیم کا رشتہ سلطنت کے لئے آیا تھا وہ ان کے چہرے کے بھاو پر یہ دکھایا گیا ہے یہ بھاو ان کے دکھائے گئے ہیں میں اس گیت میں مالا سینہ بھی شما کو دیکھ رہے ہیں شما اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں اختر حسین خیر حالا کی خوش ہو رہے ہیں کہ نواب صاحب اس کے لئے گیت گا رہے ہیں اب اختر کا نکاح سلطنت کے ساتھ ہو جاتا ہے دونوں بہت خوش ہیں اور نواب سلیم ایک تحفہ سلطنت کو دیتے ہیں اس کے شادی کے موقع پر اور پھر چلے جاتے ہیں چونکہ وہ بہت خوش ہیں ادھر جو جانی ووکر ہیں وہ گیتہ کے ساتھ ایک گیت گاتے ہیں میری جان میری جان میری جان اپنے عاشق کو ستانا کس سے سیکھا ہے جب تم پر جان دے اس کو مٹانا کس سے سیکھا ہے سنو جی سنو جی سنو جی سنو جی پیچھے پیچھے روز آنا کس سے سیکھا ہے میری گلیوں کے چکر روز لگانا کس سے سیکھا ہے میری جان میری جان میری جان اپنے عاشق کو ستانا کس سے سیکھا ہے جب تم پر جان دے اس کو مٹانا کس سے سیکھا ہے موسیقی موسیقی ایک دن مجنون ملا تھا مجھ کو پیپل کاؤ میں ہاتھ پکڑا اور بٹھایا مجھ کو ٹھنڈی چھاؤ میں بھر کے تھنڈی ساس بولا یاد کے پیچھے رہو موم ہو جائے گا پتر روز جو ملتے رہو تمہارے 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 گھر کے چکر روز لگانا اس سے سکھا ہے تمہارے گھر کے چکر روز لگانا اس سے سکھا ہے سنو جی پیچھے پیچھے روز آنا کس سے سکھا ہے میری گھلیوں کے چکر روز لگانا کس سے سکھا ہے ایک دن لیلہ ملی مجھ کو مینہ بات میں کام کردہ من وہ بولی چکھوں اس کی یاد میں تم بھی عاشق کو ستاؤ بات میری مان لو جھوٹا عاشق ہے کہ سچا پیار اس کا جان لو قسم سے قسم سے قسم سے اپ جیسوں کو ستانہ اس سے سکھا ہے قسم سے اپ جیسوں کو ستانہ اس سے سکھا ہے مریجا مریجا اپنی عاشق کو ستانہ کس سے سکھا ہے جو تم پر جان دے اس کو مٹانہ کس سے سکھا ہے اپنی عاشق کو ستانہ کس سے سکھا ہے ایک دن رانچا چلا آیا ہمارے خواب میں ہم سے بولا عاشق ہوتا ہے تو بس پنجاب میں ایک دن رانچا چلا آیا ہمارے خواب میں ہم سے بولا عشق ہوتا ہے تو بس پنجاب میں ہم نے بولا ہیر اپنی لکھنو کی ہیر ہے ہے بڑی سونی کڑی پر ایک چلتا تیر ہے اوہ دل بر ہم نے اپنا دل لگانا اس سے سیکھا ہے سنا جی پیچھے پیچھے روز آنا کس سے سیکھا ہے میری گلیوں کے چکر روز لگانا کس سے سیکھا ہے فلم میں جو جانی وکر کا کردار ہے وہ ایک کومیڈین کا ہے اور فلم جو ہے وہ بہت سیریس گمبیر نہ بن جائے اس لئے ریریکٹر نے اس فلم میں جانی وکر کی کردار کو ڈالا ہوگا میرے خیال سے کیونکہ کومیڈی کے لیے ایک زمانے میں ایک کردار ہوتا ہی تھا چاہے محمود جی ہوں چاہے جانی وکر ہوں اور بھی بہت سارے کردار تھے جو کومیڈی کیا کرتے تھے اس میں جانی وکر نے پیارے لال بیدار کا کردار نبھایا ہے جو اختر حسین کے دوست ہیں اور جو گیتہ ہے وہ زیب رحمان ہے جو چنوٹی لال کی بیٹی بنی ہے چنوٹی لال جی ہے لالا چنوٹی لال جنہیں نواب سلیم چاچا جان کہتے ہیں اور وہی بار بار صلحہ اور اچھی صلحہ دے کر مشورہ دے کر نواب سلیم کو صدھارنے کی کوشش بھی کیا کرتے ہیں اور منورما جو ہیں ان کے بھی دو چار سین ہے کومیڈی کے تو وہ میسیس چنوٹی لال بنی ہے اس فلم میں تو یہ پورے جو ٹیم ہے کومیڈی کا کام کیا ہے اس فلم میں ہسانے کا کام کیا ہے تو جس بھی جگہ پر ان کے سینس ڈالے گئے ہیں وہ لوگوں کو ہسا دیتے ہیں گد گدہ دیتے ہیں اب اس گانے کے بعد اختر حسین کا خر دکھایا گیا ہے دکھایا گیا ہے کہ اختر کے نکاح کو کافی سمیں بیٹ گیا ہے اور ان کے ایک بیٹا بھی ہے جو پانچ ساتھ سال کا دکھایا ہے اب اختر سلیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے شادی کیوں نہیں کہی کی اب یہاں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جو اختر کا اور سلطنت کا بیٹا ہے وہ نواب سلیم کو بہت پسند کرتا ہے نواب سلیم بھی اسے بہت پسند کرتے ہیں اب یہاں باتوں ہی باتوں میں اختر سلیم صاحب سے پوچھتے ہیں اپنے شادی کیوں نہیں کی وہ کہتے ہیں میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا لیکن اس لڑکی نے انکار کر دیا اکتر کہتے ہیں کہ کون ہے وہ لڑکی جس نے آپ کو انکار کر دیا تو نواب سلیم اکتر کو وہ نام نہیں بتاتے اور کہتے ہیں کہ نہیں پھر کبھی بتائیں گے اب اکتر حسین کا اچھا خاصا گھر چل رہا ہے ایک کارکرم میں اکتر کی ملاقات ایک آدمی نبن سے ہوتی ہے نبن میں وہ بہت طریقے سے اپنی باتوں میں فسا کر اور جو اکتر کو فردوس کے پاس لے جاتے ہیں فردوس کا کردار نبایا ہے اندرابلو نے اب فردوس جو ہے وہ اسی طرح کی ایک مہترما دکھائی ہے جو رئیس لوگوں کو اپنے جال میں پھساتی ہیں اور ان کا سارا پیسہ لے کر پھر ایک نئی رئیس کو دھوننے نکل جاتی ہیں اب یہاں وہ پہلے اکتر سے محبت کا ناٹک کرتی ہیں ان کی مرید اپنے آپ کو بتاتی ہیں کہتی ہیں کہ میں آپ کی شاعری کی بہت بڑی مرید ہوں میں تو خانہ بھی نہیں کہوں گی یہ وہ بہت ساری باتیں کرتی ہیں تو اکتر حسین کا ان سے ملنا جلنا بڑھ جاتا ہے دھیرے دھیرے اکتر ان کے پیار کے جال میں پھستے چلے جاتے ہیں اب اکتر جو ہے فردوس کے جال میں پوری طرح پھستے ہوئے دکھائے گئے ہیں کہ روج بوجا رہے ہیں اپنے گھر کو چھوڑ کر گھر میں دیر رات آتے ہیں ادھر سلطنت پوری رات انتظار کرتی رہتی ہیں ان کے لیے کھانے پر ان کی ماں کہتی ہے کہ میں آج اسے کہوں گی سلطنت کہتی ہے نہیں نہیں اس طرح سے ماحول دکھایا ہے کہ پتنی گھر پر انتظار کر رہی ہے اور اکتر ایک دوسری عورت کے پاس ہیں اٹھے لیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ رہے ہیں اب ادھر راج کمار کو دکھایا ہے کہ راج کمار کو تو ان باتوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے وہ سوچتے ہیں کہ سلطنت بہت خوش ہے اور وہ پھر سے وہی دکھایا ہے کہ وہ میں خانے میں کھوئے ہوئے ہیں اور انرتے کا آنم لے رہے ہیں اب یہاں جو گیت آیا ہے یہ گیت مناڑے نے گایا ہے اور اس مناڑے کو سن 1968 میں اس گیت کو گانے کے لیے بیسٹ میل پلی بیک سنگر کا جو اوارڈ ہے وہ نیشنل فلم اوارڈ سے نوازا گیا تھا اور اس گیت پر جنڑتے ہیں وہ لکشمی چھایا اور مدہوتی کا ہے کتھک دانس تو سنتے ہیں یہ خوبصورت گیت موسیقی 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 جھنک جھنک توری باجے پائے لیا جھنک جھنک توری باجے پائے لیا پیت کے گیت سنائے پائے لیا موسیقی جھنک جھنک توری باجے پائے لیا پیت کے گیت سنائے پائے لیا موسیقی موسیقی آر اند محل اور دین سوہانی آر اند محل اور دین سوہانی چھم چھم ناچے مست جوانی میں لہروں میں کھویا جاؤں میں لہروں میں کھویا جاؤں ایسی دھون مچائے بائی لیا جنک جنک توری باجے بائی لیا جنک جنک توری باجے بائی لیا تیت کے گیت سنائے بائی لیا جنک جنک توری باجے بائی لیا موسیقی چل چل اکھیا اکھیا یہ کجراری چل چل اکھیاں ہوت گلابی پھول کی پتیاں لٹ بکھرے تو گال پہ ٹھہرے خوش جی آ کے کھڑائے بائی لیا جنک جنک توری باجے بائی لیا جنک جنک توری باجے بائی لیا پیت کے گیت سنائے بائی لیا جنک جنک توری باجے بائی لیا موسیقی 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 آگ میں آگ لگائے پائے لیا جنک جنک تورے باجے پائے لیا پریت کے گیت سنائے پائے لیا جنک جنک تورے باجے پائے لیا پریت کے گیت سنائے پائے لیا جنک 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 تورے باجے پائے لیا اب سلطنت کی دخ سے بے خبر ادھر نواب سلیم تو خوئے ہوئے ہیں اپنے میخانے میں اور نرتے کا آنند لے رہے ہیں ادھر اختر حسین بار بار فردور سے ملنے جاتے ہیں روج گھر دیر سے آتے ہیں ان کا بیٹا بھی بڑا ہو گیا ہے اب اختر فردور کے جادو میں فس چکے ہیں سلطنت کو پتا چلتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن سلطنت سمجھتی ہے کہ یہ سب نواب سلیم نے کیا ہے کیونکہ وہ بہت دکھی ہے اب گھر کے مضمون کی زیادہ تر صورتیں اس کی زندگی میں عذاب پیدا کر دیتی ہیں بہت سی مجبوریوں کے تحت ایک پڑی مخلوق کے حصے میں وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اب وہ اندر سے زخمی ہو چکی ہے اس کی روح کا آزار بن گیا ہے ایک احساس شخص بھرے پورے گھر میں کہہ سے تنہائی کا شکار ہوتا ہے یہ سب دکھایا گیا ہے اس مووی میں کہ مالا سینا کتنی پریشان ہے سلطنت کتنی پریشان ہے اب سلطنت یہ سوچنے لگتی ہے کہ یہ سب نواب سلیم نے کیا ہے وہ نواب سلیم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جس وجہ سے میں نے آپ کو انکار کیا تھا وہی گندی آتیں آپ نے اب میرے پتی اختر کو سکھا دی ہیں اب کیونکہ میں نے آپ سے شادی نہیں کی اس لئے آپ نے اختر کو بگاڑ دیا اب ادھر فردوس کے جن دل پر اختر حسین پہنچتے ہیں اپنا سب کچھ فردوس پر لٹا دیتے ہیں نواب سلیم وہاں پہنچ کر اسے روکتے ہیں اور اس کے بعد اسے روک کے وہ جو ہار وہ پہناتے ہیں فردوس کو وہ چھین لیتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھ سنیے تمہارے انتظار میں آنکھ ہی بچائے کوئی تمہاری رہا بیک رہا ہے ہم سچ کہتے ہیں اس فردوس کو ہر قدم پر ایک نیا اختر مل جائے گا لیکن اس مظلوم سلطنت کو تمہارے بعد دوسرا اختر نہیں ملے گا تو آپ سلطنت کے طرف دار بن کے بہی محقل میں یہ جتانے آئے ہیں کہ میں آپ کے دسترخان کے جھوڑے ٹکرور پلا ہوں جو بات ہم نے سوچی نہیں اختر تم نے کہی کیوں بولو کیوں کہیں نواب سلطنت لیکن نواب سلیم کی یہ بات اختر نہیں سمجھتے اور فردوس کے ساتھ چلے جاتے ہیں وہ بہت دکھی ہوتے ہیں نواب سلیم وہاں سے آ جاتے ہیں اب واپس اختر جب گھر آتے ہیں تو سلطنت پر چلا اٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ تم نے نواب سلیم سے میری شکایت کی اور تم نے نواب سلیم کو میرے پیچھے بھیجا اور وہ اس غصے میں سلطنت کو طلاق دے دیتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں نواب سلیم کو پتا چلتا ہے وہ بہت دکھی ہوتے ہیں کہ سلطنت کو اختر نے طلاق دے دیا اب نواب سلیم ٹوٹ جاتے ہیں نواب سلیم سلطنت سے ملنے ان کے گھر آتے ہیں کیونکہ ان کا بیٹا بہت بیمار ہے سلیم کی دیکھ پال سے جو بیٹا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے آس پاس کے لوگ باتیں بنانے لگتے ہیں کیونکہ نواب سلیم سلطنت کے بیچ میں کچھ ہے وہ کیوں روج روج آ رہے ہیں سلطنت اور سلیم کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں ہوتی ہیں لوگ نواب سلیم سے ملنے جاتے ہیں اور سلطنت اور نواب سلیم کے بارے میں بولتے ہیں نواب سلیم پر حملہ کیا جاتا ہے ادھر جب سلطنت کو پتا چلتا ہے کہ اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے تو لوگ باتیں بنا رہے ہیں تو وہ پہلے تو نکاح کے لیے منع کر دیتی ہے لیکن اختر کی ماں اس سے کہتی ہے کہ میں تیری ساس نہیں میں تیری ماں ہوں اور میں جانتی ہوں کہ اکیلے عورت کا رہنا بہت مشکل ہے تم نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ وہ راضی تو ہو جاتی ہے لیکن زہر کھانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ وہ اختر سے پیار کرتی ہے لیکن اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ زہر چھوڑ دیتی ہے اور جو نواب سلیم سے نکاح کے لیے راضی ہو جاتی ہے اب نواب سلیم کا نکاح ہو جاتا ہے ادھر اختر دیکھ لیتا ہے کہ فردوس کسی اور رئیس کے لیے اختر کو دھوکا دیتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے اسے وہی باتیں نواب سلیم کی یاد آتی ہیں سلطنت کی یاد آتی ہیں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے لیکن اب تک بہت دیر ہو چکے تھے کیونکہ سلطنت نواب سلیم سے شادی کر چکے تھے وہ بہت دکھی ہوتا ہے اب نواب سلیم سلطنت سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ شادی صرف بدنامی سے بچائے رکھنے کے لیے کی گئی ہے تم اختر سے پیار کرتی ہو میں جانتا ہوں اختر ایک دن اپنے بیٹے سے ملتا ہے کیونکہ وہ ادردر بھٹک رہا ہے تبیہ اختر اپنی ماں سے ملنے آتا ہے مگر ماں اسے بھگا دیتی ہے کہ وہ اس کی ماں نہیں ہے کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں تبھی اپنا بیٹا ماننا چھوڑ دیا تھا فلک پہ جتنے ستارے ہیں وہ بھی شرمائے او دینے والے مجھے اتنی زندگی دے دے یہی سزا ہے میری مات ہی نہ آئے مجھے کسی کو چین ملے مجھ کو بے کلی دے دے غم اٹھانے کے لیے میں تو جیے جاؤں گا غم اٹھانے کے لیے میں تو جیے جاؤں گا سانس کی لے پہ تیرا نام لیے جاؤں گا غم اٹھانے کے لیے میں تو جیے جاؤں گا موسیقی ہائے تو نے مجھے ملخط کے سوا کچھ نہ دیا اب یہ گیت ریڈیو پر سلطنت بھی سنتی ہے نواب سلیم بھی سنتے ہیں سنتے ہیں وہ سلطنت سے کہتے ہیں کہ تم اختر کے پاس چلی جاؤ مگر سلطنت کہتی ہے کہ آپ نے مجھے کوئی وستو سمجھا ہے پہلے اختر نے چھوڑ دیا اور اب آپ ایسا کہہ رہے ہیں اب سلطنت نہیں مانتی اور نواب سلیم مہا سے چلے جاتے ہیں اختر بھی سلطنت سے مل کر معافی مانگتا ہے نواب سلیم اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے جاتے ہیں اور ایک حادثے میں نواب سلیم کی موت ہو جاتی ہے اختر بہت روتا ہے اور ساتھ میں رو پڑتی ہے سلطنت بھی کئی سال بیٹھتے ہیں سلطنت اپنے بیٹے کے ساتھ نواب صاحب کی سمادھی پر مقبرے پر آتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بننے لندن جا رہے ہیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ویکتی اس مقبرے پر جھاڑو لگاتا ہے اور وہ ویکتی اور کوئی نہیں اختر حسین ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کا سماپن ہوتا ہے آنٹ میں یہی دکھایا گیا ہے کہ جو عورت کا سمبان نہیں دیتا عورت کو سمبان نہیں دیتا عورت کا سمبان نہیں کرتا اسے دردر کی ٹھوکرے کھانی پڑتی ہیں اور غم اٹھانے کے لیے کس طرح چینہ پڑتا ہے جی ہاں مالا سنہا راج کمار اور جتویندر کے ابھینے سے سجی سان 1968 میں ریلیز ہوئی فلم آج آپ نے میرے نظریے سے سنی کارکرم سینیما گھر میں اسی کارکرم میں ابرادہ پاتھ کو دیں اجھاست نمسکار